ہلو انڈ ویلکم بیک ہم انباکسنگ کرنے جا رہے ہیں لگ کی واشنگ مشکل موسیقا 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 کسی کام کا نہیں ہے اس کے بعد یہ ملتی ہے ایک پائپ جو اس میں ویسٹ وارٹر ہوگا اس کو نکالنے کے کام آئے گی اور یہ آپ کا واشر ہے اور اس کے بگل میں ہی یہ آپ کا ڈرائر ہے جو کپڑوں کو سکھائے گا اور اس میں یہ تھرما کل لگا ہے یہ کچھ کام کا نہیں اس کو پھیک دیتے ہیں اور اس میں کچھ اور انسٹومنٹ ہیں جیسے کہ یہ ایک پائپ ہے جو وارٹر انلٹ پائپ ہے اس کے طرح ہی ہم اپنے پانی جو ہے اس مشین میں ہم ڈالیں گے اور یہ ڈرائر کا کبر ہے جو اوپر سے رکھنے کے کام آتا ہے اس کے ساتھ جو کمپوننٹ آئے ہوئے ہیں اب بات کرتے ہیں اس میں جو پینل پہ جو چیزیں لگی ہوئی ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ وارٹر انلٹ یہاں سے آپ پانی انسٹ کر سکتے ہو اور یہ جو بٹن لگی ہوئی ہے یہ بسیکلی کام آتا ہے جب اس موڈ میں ہے واش موڈ میں تو یہ پانی جب آپ یہاں پہ انسٹ کریں گے تو یہ واشر میں پانی جائے گا اور آپ نے اگر اس کو سوچ کر دیا یہاں پہ سپن موڈ تو پانی آپ کا جو ڈرائر سیکشن ہے یہاں پہ آنے لگتا ہے پانی یہاں پہ آنے لگتا ہے اوکے تو اب بات کرتے ہیں اس کی جو فرسٹ بٹن ہے یہ ہے آپ کا واش ٹائمر تو میکسیمم آپ اس میں پندرہ منٹ کا واش ٹائمر سیٹ کر سکتے ہو دوسرا اس میں موڈ ہے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ جنٹل موڈ نورمل سٹرونگ کپڑوں کی ضرورت کے حساب سے آپ اس کو سٹ کر سکتے ہو اگر کوئی سوٹ کپڑا ہے ساری یا کورتن کا کرتا نورمل کپڑا ہے ہلکا ہے آپ جنٹل واش کریے نورمل کپڑا یہاں پہ اور سٹرونگ واش اگزامپل کے طور پر جیسے آپ کا جینس ہو گیا تو سٹرونگ واش کر سکتے ہیں اور یہ ڈرین سیلیکٹر یہ بیسیکلی جب آپ واش کر رہے ہو تو واش اینڈ ڈرینس پہ رکھئے اور جب آپ اس کا جو ویسٹ پانی ہے وہ نکالنا ہے تو ڈرین موڈ پہ ڈال دیجئے تو ماشین میں جو بھی پانی ہے وہ سب کھا دی ہو جائے گا اب آتے ہیں یہاں پہ سپن ٹائمر بیسیکلی یہ ڈرائر ہے آپ اس کو سٹ کر سکتے ہو یہاں اس ماشین میں 5 منٹ کا ٹائمر دیا ہوا ہے 5 منٹ یہ ڈرائر آن ہوگا اور آپ کے کپڑوں کو ڈرائی کرے گا اوکی تو بیک سائیڈ میں آئیے دیکھ لیتے ہیں اس کی جو کیبل ہے یہاں پہ دی ہوئی ہے اب دیکھ سکتے ہیں یہ کیبل اور یہ یہاں سے ویسٹ وارٹر جو ہوگا اس کی نکلنے کے لیے یہ آپشن دیا ہوا ہے باقی اس میں کچھ ہے نہیں ایڈیشنل اور یہ اس کے کیبل کی سائز ہے ایک چھوٹا سا واش ڈیمو کر کے بھی دیکھتے موسیقی 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 کی واشنگ مشین چاہے سیمی آٹومیٹک ہو یا فولی آٹومیٹک ہو ایک چیز جو سب سے بیسٹ ہے وہ ہے ہینڈ واش کیوں کیونکہ مشین کو نہیں پتا کونسی جگہ پر کپڑا زیادہ گندہ ہے لائک آپ کا کولر آپ کا کف یا کئی پر داگ لگا ہوا ہے تو آپ کو ہاں سے ہی ساف کرنا ہے دوسرا مجھے یہ لگا کہ یار اس میں پانی کچھ زیادہ ہی ضرورت ہے اچھے سے کلین کرنے کے لئے تو اینیوی یہ رہا میرا ایکسپیرینس اگر آپ کو اس مشین میں انٹریسٹ ہے یا آپ کو اور ڈیٹیل چاہیے تو آپ لنک ڈسکرپشن میں وہاں جا کے چک کر سکتے ہیں تو تھانکس پور واشنگ دس ویڈیو پلیز لائک این سبسکرائب